اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ایک بھائی کا آسٹریلیا تو سوال ہے کہ کرونا کے چلتے کچھ مسلم بھائی گیر مسلم جو مر رہے ہیں ان کا انتم سنسکار یعنی میت کو جلانے میں مدد کر رہے ہیں اور یا لوگ نہ ان کے قریبی ہیں میت کے قریبی ہیں بس تاؤن کی گردہ سے ایسا کر رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کرونا کی مہماری میں لوگ ترہ ترہ کے مشکلات کے شکار ہوئے ہیں انہی بڑے مشکلات میں سے ایک بڑا مشکل کرونا کی بیماری کی وجہ سے اوفاد پانے والوں کا جو آخری معاملہ کفن دفن اور ان سے متعلق صلات جنازہ وغیرہ کا معاملہ آتا ہے مسلمانوں کی حد تک یہ چیز کافی اتمنان کی حد تک آتی ہے کہ وہ حمت اور حوصلہ قائم رکھتے ہوئے تکفین ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات کو قائم اور جاری رکھتے ہیں معاملہ دراصل غیر مسلمین کہ وہ افراد جو افراد پا چکے ہیں اس بیماری کی وجہ سے تو اپنے اموات سے غیر مسلمین قریب ہوتے ہوئے کافی ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں اور ان کے تدفین کا مسئلہ بہت ساری جگہوں پر باقی رہ جاتا ہے اور وہ پیش قدمی نہیں کر پاتے ہیں ایسے میں مسلمانوں نے صورتحال نازک صورتحال کا معاینہ کرنے کے بعد ایک قدمی اٹھایا کی ہمیں آگے بڑھ کر کے اس معاملے میں ان کی مدد کرنا چاہیے تو کچھ بھائی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لاش کو اسفتحال سے اٹھاتے ہیں اور پھر لے جا کر کے اسے اس کا جو آخری معاملہ ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب آخری معاملہ کیا کرتے ہیں وہ ہندو دھرم سے جڑے ہوئے جو اموات ہیں ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو اس دھرم سے جڑے ہوئے افراد اپنے اموات کے ساتھ کرتے ہیں یعنی انہیں جلاتے ہیں مسلمان بھی انہیں اٹھاتے ہیں اور لے جا کر کے انہیں شمسان گھاٹ پر جلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لاش پڑے پڑے لوگوں کے لئے مزید خطرات کا باعث نہ بنے اس حد تک معاملہ تو ٹھیک ہے کہ یہ جذبہ اپنے اندر موجود ہے کہ ہم لوگوں کو لاش کی جو مزید اور نقصاندے اثرات ہیں اس سے بچانی کے لئے ہم اسے اسپتال سے اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد کا جو معاملہ کام کرتے ہیں یعنی اسے جلانے کا یہ وہ معاملہ ہے جس کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہمیں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو جلانے سے منع کیا ہے اور آگ سے صرف آگ کا مالک ہی جلائے گا یہ مسلمانوں کے عقائد کا ایک حصہ ہے ایسے میں ہماری گزارش ہے کہ مسلمان سمجھداری سے کاملے عقل سے کاملے لوگوں کے خدمت ضرور کریں لیکن شریعت کے دیے ہوئے جو ضوابط ہیں جو گائیڈ لائنز ہیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ایسی چیزوں کے قریب نہ جائے البتہ لاش اٹھانے کے بعد اگر ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جس علاقے کے بھی وہ اموات ہیں اس علاقے کے سرکاری ملازمین اور ذمہ داران تھانے سے جڑے ہوئے یا کسی اور حصے سے جڑے ہوئے لوگ جو ذمہ داران ہیں ان سے پرمیشن حاصل کر لیا جائے پرمیشن اس بات کی کہ انہیں ہم جلا نہیں سکتے کیونکہ ایسا کرنا ہمارے لئے کسی بھی حال میں جائز نہیں اور ہم انہیں مسلمانوں کے طریقے پر بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ مسلم نہیں ہے تو ایک تیسرا راستہ ہے کہ جیسے بھی وغیرہ کا سہارا لے کر زمین میں جگہ جگہ گھڑھے کھو دی جائیں اور انہیں زمین کے اندر دفن کر دی جائیں تو پھر یہ مٹی میں مل جائیں گے اور ان کے اثرات زندہ لوگوں تک نہیں آئیں گے تو دونوں طریقوں سے باہر نکلتے بھی کافرانہ طریقہ اور مسلموں کا طریقہ دونوں طریقوں سے باہر نکل کر تیسرا 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 اور ساتھ ساتھ شریعتِ اسلامیہ کی پابندی بھی کر سکیں مسائل کا حل بھی ہو اور مشکلات سے بچنا اور بچانا بھی ہو اگر یہ طریقے اپنائے جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ خیر کے ساتھ یہ معاملہ تمام پذیر ہوگا اللہ ہم سب کے خدمات کو قبول فرمائے اور اس وبا والا بیماری کو ہمارے اوپر سے رفع اور دفع فرمائے ازاکواللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم